گلاب کے پودے پر نئی نئی شوٹس نکل کے آئیں نئی برانچز نکل کر کے آئیں کس طریقے سے ہم کیر کریں گے تاکہ ہمارے گلاب پر ہم بہت ساری کلیاں لے سکے دیکھیں یہ میرے وہی گلاب کا پودہ ہے جس کو کی میں نے کٹ کیا تھا اور یہاں سے دیکھیں نئی سٹیم نکل کر کے آئی ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی میں نے شیئر کیا تھا تو گلاب کے پودے پر نئی کلیاں کس طریقے سے بنیں گی اور نئی شوٹس کس طریقے سے آئیں گے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اپنے گلاب کے پودے کو سوکھنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں یا پھر نئی پتیاں آتی ہیں اور وہ پتیاں آنے کے بعد جل جاتی ہیں جلنے لگتی ہیں تو کس طریقے سے آپ کیر کریں گے جس سے آپ اپنے گلاب پر بہت جلدی نئی نئی شوٹس لے پائیں گے ایک اور بہت ہی کومن سمسیہ یہ ہے کہ گلاب کے پودے پر سات پتیاں نکل رہی ہیں تو یہ سات پتیوں کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ سات پتیاں کیوں آتی ہیں ویڈیو میں یہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں دیکھیں نرسری پر گلاب کے دو ہی ویرائٹیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہیں یا تو دیسی روز دیسی روز میں بہت ساری ویرائٹیز رہیں گی اور ایک ہے انگلیش روز انگلیش روز جو ہے وہ گرافٹیڈ ہوتا ہے اس پر نیچے جو ہے کٹ کر کے اور جنگلی گلاب کو گرافٹ کیا جاتا ہے گرافٹ منس ایک ہی اسٹیم پر دو پودے کو باندھ کر کے اور اس کے برانچ کو ملا دیا جاتا ہے تو جو انگلیش روز ہوتی ہے اس پر یادی سات پتیاں نکل کر کے آ رہی ہیں تو وہ جنگلی ہے وہ صرف بڑھتا ہی جائے گا اور اس پر فلارنگ نہیں ہوگی اسے آپ کٹ کر کے ہٹا سکتے ہیں اس اسٹیم کو بھی ہٹا سکتے ہیں کیونکہ سیم پودے پر پھر پانچ پتیاں بھی نکلیں گی تو جو سات پتیوں کی جو سمسیا ہے یہ اس میں تھوڑی سی میں کہہ سکتی ہوں دوویدھا رہتی ہے کہ کبھی کبھی یہ پتیاں جب نیچے کی طرف نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں فلارنگ نہیں ہوتی ہے اوپر یہ پتیاں نکلتی ہیں اور بغل سے نئی برانچ نکل جاتی ہے تو اس پر فلارنگ ہونے لگتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سات پتیوں والی کوئی اسٹیم ہے اور بہت ٹائم سے اس پر برانچ نہیں آئے کوئی کلیاں نہیں بن رہی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بلائنڈ شوٹ ہے اسے آپ کٹ کر کے نکل دیجئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بلائنڈ شوٹ کیا ہوتا ہے بلائنڈ شوٹ میں پودھا جو ہے اسٹیم وہ پتلی لمبی سی ہوتی جاتی ہے اور اسے آپ کٹ کریں گے تو شاید وہاں سے نئی برانچ بھی نکل کر کے نہ آئے تو یادی گرافٹیڈ ایریا کے آس پاس کوئی اسٹیم نکلی ہے تو اسے آپ کٹ کر کے ہٹا دیں دوسری چیز یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں گلاب کی نیو شوٹ آتی ہیں لیکن جلنے لگتی ہیں ایسا دو ہی سیچویشن میں ہوتا ہے کہ یا تو آپ پودھے پر ڈیلی وارٹرنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ نے کوئی اس طریقے کے خاد یا فنجی سائٹ کا سپریے کیا ہے جس سے کہ پودھا جل گیا ہے میرے گلاب پر جیسا میں نے آپ کو دکھایا کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھئے اسٹیم کتنی اچھی نکل کر کے آئی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گلاب کے لیے سوائل سوائل میڈیا کا دھیان ہونا بہت ضروری ہے کئی لوگ سوائل کو ایسا بنا کر رکھتے ہیں جیسے اور فلارنگ والے پلانٹ کے لیے رکھتے ہیں اس میں گلاب کا پودھا سروائیب نہیں کرتا ہے گلاب کے لیے ویلڈرنس سوائل اور کیلشیم سے بھرپور ہونا چاہیے گلاب کے پودھے کو گروہ کرنے کے لیے نائٹروزن فوسفورس کے ساتھ کیلشیم بھی بہت ہی ضروری ہے دیکھئے یہ میں گرافٹیڈ ایریا آپ کو دکھا رہی ہوں یدی اس ایریا کے نیچے جہاں پر یہ نئی سٹیم باندھی گئی ہے دو سٹیم کو باندھا گیا ہے اس کے نیچے یدی کچھ بھی نکلتا ہے تو اسے آپ کٹ کر دیں وہ آپ کے پودھے کی اینرڈی کو کھیچے گا لیکن فلارنگ نہیں کرے گا اب ایک چیز اور ہے کہ ابھی تک ادھی آپ نے اپنے گلاب کے پودھے کو پرون نہیں کیا ہے یا کاٹا نہیں ہے تو گھنا بنانے کے لیے اور نئی فلارنگ کے لیے یہ بہت ہی ضروری پروسس ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا یعنی کہ پودھے کو آپ کٹ کر دیجئے شیپ کے اکارڈنگ جیسی آپ کو شیپ چاہیے یہ سات پتیاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اسی پر پانچ پتیاں بھی نکلی ہیں تو یہ نیچے سے جہاں سے نکلی ہے وہاں سے آپ کٹ کر دیجئے ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے پودھے کو نقصان کرے گا لیکن کئی بار جو یہ سات پتیاں ہوتی ہیں یہ صرف جو ہے پودھے کی انرجی کو کھیچ لیتی ہیں تو اسے آپ کٹ کر کے سمپلی ہٹا دیں کیونکہ سیم اسٹیم پر پانچ پتیاں بھی نکلی ہیں اور کوئی اس سے نقصان نہیں ہے بس اس میں فلارنگ نہیں ہوتی ہے آپ بات کرتے ہیں کہ نیو پودھا لگا رہے ہیں تو آپ دھیان دیجئے کہ 40% گارڈن سوائل میں 30% کمپوزٹ اور باقی کے ریشیو میں آپ کیلشیوم پاوڈر ملا سکتے ہیں سٹون ڈسٹ ملا سکتے ہیں اور ورمی کمپوزٹ ملا سکتے ہیں سینڈ ملا سکتے ہیں گائے کے گوبر کی خاد بھی ملا سکتے ہیں کہنے کا مطلب 40% گارڈن سوائل میں باقی کے 60% میں آپ کو خاد اور سینڈ ملانا ہوگا تاکہ گلاب کو ایک اچھی ویلڈرن سوائل ملے اب گلاب کا پودھا جو ہے اسے خاد کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہیوی فیڈر ہوتے ہیں یعنی کہ گلاب کو خاد کے آبھاؤں میں گروہ تو کیا جا سکتا ہے پودھا جمین میں لگا ہوا ہے تو کئی بار اچھی فلارنگ ہونے لگتی ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ کنٹینر گارڈنگ کر رہے ہیں اور کنٹینر میں گلاب کو اگا رہے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا کیر کرنی پڑے گی یعنی پندرہ پندرہ دنوں پر فرٹیلائز کرنا ہوگا اب یادی فرٹیلائزر کی بات کریں کہ کس طریقے سے گلاب کو فرٹیلائز کرنا ہے تو ہر ایک 15 ڈیز پر آپ دو یا تین کیلے کے چھلکے کو لے کر کے رات بھر کے لیے پانی میں بھگوئیے اس میں ایک چمچ چائپتی ڈال دیجئے چائپتی فریش ہو تو زیادہ اچھا ہے یہ جو دو یا تین کیلے کے چھلکے ہیں یہ آپ کے تین گملے پر کام کریں گے اور ایک چمچ چائپتی آپ کے تین گملے کے لیے یہ ریشیو میں نے بتا دیا اسے چھانیے یا ڈائریکٹلی آپ اپنے گلاب کے پودھے کو دے دیجئے اس کے ملٹیپل فائدے ہوں گے مٹی پورس ہو جائے گی اور جڑوں کا وکاس اچھے سے ہوگا ایک اور امپورٹنٹ خاد ہے اور یہ ہے ڈی اے پی ڈی اے پی ایک چمچ چیدی فائب میں مارچ میں تک آپ اپنے گلاب کو دے دیتے ہیں تو یہ سپرنگ کا جو سیزن ہوتا ہے یہ ہمارے گلاب کے پودھے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یعنی کی نیو شوٹس کو نکالنے اور جڑوں کے وستار کے لیے یہ پودھا ابھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیدہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو ڈی اے پی ہے یہ جڑوں کے وکاس میں بہت مدد کرے گا اس کو ریپیٹ کرنا ہے پھر 45 ڈیز کے بعد اسے پندرہ پندرہ دنوں پر نہیں ریپیٹ کرنا ہے آپ گلاب کے پودھے کو یادی اچھے سے فرٹیلائز کرتے ہیں پانی کا دھیان رکھتے ہیں اور پورے دن کے سنلائٹ میں رکھ دیجئے کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے کے دھوپ میں تو آپ دیکھیں گے آپ کے گلاب کا پودھا جنگل سا گھنا ہو گیا ہے بہت ساری کلیاں بن رہی ہیں گلاب کے پودھے پر آپ ابھی کٹنگ پروننگ ضرور کیجئے کیونکہ اس کے کٹنگ پروننگ سے ہی اس کے روٹس ایکٹیویٹ ہوں گے اس کے جو ہارمونز ہیں جو سٹیم میں ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی گرین پیگمنٹ بھی کہتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گے اور نئی نئی کلیاں نکلیں گی نئی شوٹس نکلیں گی مجھے امید ہے جنکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنیواد